اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیروزے کی جو تمام اقسام ہیں وہ بتاؤں گا اور ان کی آپ کو پہچان بھی بتاؤں گا کہ آپ ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں اور ان کی قیمت کے بارے میں بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایرانی فیروزے کی جس کو ہم رزاقی فیروزہ بھی بولتے ہیں ایرانی فیروزہ مکمل فیروزی رنگ کا ہوتا ہے اس کی اگر آپ اوپر والی سطح کو دیکھیں تو یہ سطح بالکل صاف ہوتی ہے اگر کسی پر ہلکے سے نشان ہوں بھی تو وہ سٹون کی قوالٹی کو کم نہیں کرتے اس فیروزے کی بیک سائیڈ مکمل پلین ہوتی ہے بہت سارے پتھروں میں بیک سائیڈ پر جڑیں بھی پائی جاتی ہیں خوبصورتی میں یہ ایک لا جواب فیروزہ ہے مالیت کی بات کریں تو دو ہزار چوبیس میں یہ پتھر آف لائن یا آن لائن آپ کو ایک ہزار روپے پر گرام سے پندرہ سو روپے پر گرام تک آسانی سے مل جاتا ہے اور کچھ سٹون اس میں جو اوڈ مائن کی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں وہ دو ہزار سے تین ہزار روپے تک بھی پر گرام کے حساب سے ملتے ہیں اور ہواس کے اعتبار سے بات کریں تو یہ ایک پاور فل فیروزہ ہے ایرانی فیروزے کو رزاکی فیروزہ بھی کہا جاتا ہے یہ والا فیروزہ بہت جلدی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے شجدی فیروزہ شجدی فیروزہ میں سٹون کا کلر لائٹ فیروزے سے لے کے ڈارک فیروزی تک ہوتا ہے اس کی پہچان بہت آسان ہے اس پتھر پر آپ کو گولڈن سلور کالے یا بورے رنگ کے دبے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی اوپر والی سطح پر موجود داگوں کو ہم شجد سے تشبیح دیتے ہیں اسی وجہ سے اس پتھر کو ہم شجدی فیروزہ کہتے ہیں اس پتھر کی بیک سیٹ پر بھی آپ کو داگے دبے چاندی کا پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو آف لائن یا آن لائن یہ پتھر آٹھ سو روپے پر گرام سے ایک ہزار روپے تک پر گرام تک آسانی سے مل جاتا ہے اور خواس کی بات کریں تو یہ ایک فرینڈلی فیروزہ ہے اس پتھر کے بہت جلدی انسان پر اثرات رونما ہوتے ہیں حسینی فیروزہ سب سے زیادہ پاور فل یا سب سے زیادہ مشہور فیروزہ پتہ ہے حسینی فیروزہ کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سبز رنگ اس پتھر کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اس میں تین طرح کے سٹون آتے ہیں ایک مکمل سبز رنگ کا ہوتا ہے جس پر کسی قسم کا کوئی داگ دبا نہیں ہوتا ایک کے اوپر آپ کو چاندی یا گولڈ کے ذرات دیکھنے کو ملتے ہیں ان ذرات کو ہم شجر سے تشبیح دیتے ہیں اس طرح کے فیروزے کو ہم شجری حسینی فیروزہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیروزہ آتا ہے جس پر آپ کو لائنے دیکھنے کو ملتی ہیں جو بہت ہی دلکش لگتی ہیں یا کچھ کے اوپر بہت ہی خوبصورت پیٹر ملتے ہیں اس کو ہم اورڈ مائن حسینی فیروزہ کہتے ہیں قیمت کی بات کریں تو اس وقت یہ حسینی فیروزہ اس وقت پاکستان میں ایک ہزار روپے پر گرام سے لے کے تین ہزار روپے تک پر گرام تک کوالٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کی کوالٹی کیسی ہے اور اگر ہم اس کے خواز کی بات کریں تو یہ ایک بہت جلدی اور لمبے عرصے تک اثرات دینے والا پتھر ہے حسینی فیروزہ حسینی فیروزہ کے بعد حسینی فیروزہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اس پتھر کا رنگ نہ تو سبز ہوتا ہے نہ ہی پیور فیروزی بلکہ سبز اور فیروزی کے درمیان والا کلر ہوتا ہے فیروزہ کا یہ بھی کلر ایک الگ بیوٹی رکھتا ہے اس میں بھی دو طرح کے حسینی فیروزہ پائے جاتے ہیں ایک مکمل شفاف آتا ہے جس پر کسی قسم کا داغ یا دبا نہیں ہوتا دوسرے پر موجود شجر کی وجہ سے اس کو ہم حسینی شجری فیروزہ بھی کہتے ہیں قیمت کی بات کریں تو آف لائن یا پھر آن لائن اس پتھر کی قیمت ایک ہزار روپے سے لے کے پندرہ سو روپے تک پر گرام ہے خواس کی بات کریں تو حسینی فیروزہ کی طرح اس کو عقیدت سے پہننے والوں کا مانا ہے کہ یہ ایک سکون بخش پتھر ہے جس کو پہن کر انہیں سکون ملتا ہے نشاپوری فیروزہ نشاپور کے فیروزے اپنے نام کلر اور چمک کی وجہ سے مشہور ہیں نشاپوری فیروزہ کے اوپر آپ کو ہلکے ہلکے ڈارٹس کچھ پر چاندی کے دبے اور کچھ پر قدرتی پیٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں اس پتھر میں ایک لائٹ گرین کا فیروزہ بھی پایا جاتا ہے جس کو ہم نشاپوری حسینی فیروزہ بھی کہتے ہیں اس کا کلر دوسرے حسینی فیروزہ کی نسبت کم سبز ہوتا ہے قیمت کی بات کریں تو اس وقت آف لائن یا آن لائن ایک ہزار روپے سے پندرہ سو روپے تک پر گرام کے ساتھ سے اس کا ریٹ ہے سہری خواست اور تاثیر کی بات کریں تو یہ ایک افیکٹیو پتھر ہے فیروزہ کی اقسام میں اس کو جلدی راست آنے والا فیروزہ بھی کہتے ہیں اورڈ مائن فیروزہ اورڈ مائن کے فیروزے کچھ سالوں سے پاکستان اور انڈیا میں بھی آ رہے ہیں یہ فیروزے کنگ مائن کے فیروزے بھی کہلاتے ہیں اس طرح کے فیروزے آدھے سے زیادہ بلیک یا ان پر دبے پائے جاتے ہیں فیروزی کلر بہت کام ہوتا ہے لیکن اگر پالش اور چمک کی بات کریں تو یہ باقی کی نسبت بہت زیادہ گریس رکھتا ہے قیمت کی بات کریں تو آف لائن یا آن لائن یہ والا فیروزہ آپ کو سات سو روپے سے لے کے بارہ سو روپے تک پر گرام کے حساب سے مل جائے گا خواست کی بات کریں تو یہ ایک گیر معمولی اثرات والا فیروزہ ہے یہ پتھر ڈائریکٹلی انسان کی پرسنیلٹی کو سٹرونگ بناتا ہے اس پتھر کے مین ایفیکٹس انسان کی پرسنیلٹی بیسٹ ہے اگر آپ خود کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اولڈ مائن کا فیروزہ سب سے بیسٹ ہے رنگ تبدیل کرنے والے فیروزے یا زندہ فیروزے رنگ تبدیل کرنے والے وہ فیروزے ہیں جو موسم آب و خوا یا اگر کسی انسان نے اپنے ہاتھ پر فیروزے کو پہنا ہو تب بھی اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں ان کو ہم رنگ تبدیل کرنے والے یا زندہ فیروزہ بھی کہتے ہیں حسینی، حسنی، شجری، ایرانی، نشابوری ایریزونا، رزاکی، مصری اور دیگر اقسام کے تمام فیروزوں میں ایک ادیسہ نایاب گوھر فیروزہ ضرور نکلتا ہے جو اپنا رنگ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کو زندہ فیروزہ بھی کہتے ہیں قیمت کی بات کریں تو پندرہ سو روپے سے لے کے تین ہزار روپے تک پر گرام سے اس کی آف لائن یا آن لائن قیمت ہے خواز کی بات کریں تو اس پتھر کو پہنتے ہی یہ انسان پر اپنے ڈیپلی ایفیکٹس مرتب کرتا ہے اور بہت جلدی انسان کو راست آتا ہے ایریزونا کے فیروزے ایریزونا کے فیروزے بہت حد تک ایرانی فیروزے سے ملتے ہیں لیکن اگر گوھر سے دیکھیں تو دونوں پتھروں میں رنگوں کا فرق آ جاتا ہے ایریزونا کے فیروزے کی خوبصورتی کی وجہ سے آئی جی آئی والوں نے اس پتھر کو افیشیلی سلیپنگ بیوٹی سٹون قرار دیا ہے ان کے مطابق اس پتھر میں موجود پراپٹیز انسان کی سلیپ اور انسان کی ایبیلٹی کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے قیمت کی بات کریں تو ایک ہزار روپے پر گرام سے پندرہ سو روپے پر گرام تک یہ پتھر آپ کو آف لائن یا آن لائن آسانی سے مل جاتا ہے خواست کی بات کریں تو یہ ایک بہت ہی پاورفل اور افیکٹیف سٹون ہے بقائدہ آئی جی آئی والوں نے اس کا پراپٹیز کی وجہ سے اس کو سلیپنگ بیوٹی سٹون قرار دیا ہے جو اس پتھر کی ویلیو کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں مصری فیروزہ مصری فیروزہ فیروزے پتھر کی ایک قسم ہے مصری فیروزہ ایسا فیروزہ ہے جس کی تیاری کا پرسیجر یہ ہے کہ جب کسی فیروزہ پتھر کی کٹنگ ہوتی ہے اور اس میں سے کٹنگ ہو کر نیچے گرنے والے فیروزوں کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک اور فیروزہ بنا لیا جاتا ہے ہوتا یہ بھی ظاہر ہے کہ نیچرل فیروزہ ہے بس اس کی تیاری مین میڈ ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو فیروزہ نہیں مانتے اور اس فیروزہ کی قیمت کی بات کریں تو پاکستان میں یہ فیروزہ تین سو روپے پر گرام سے پانچ سو روپے پر گرام ہے خواست کو دیکھیں تو یہ بھی دوسروں کی طرح فیروزہ پتھر ہے جس کے انسان پر اثرات مرتب ہوتی ہیں انڈین فیروزہ یا جڑ والا فیروزہ انڈین فیروزہ سب سے زیادہ پہنے جانا والے فیروزہ ہے یہ اتنا خوبصورت اور اس کا کلر اتنا دل فریب ہے کہ لوگ ایرانی فیروزے کے بارکس اس کو پہنا پسند کرتے ہیں یہ بھی ایرانی فیروزی کے طرح اوپر سے صاف ہوتا ہے کچھ کے اوپر آپ کو جڑیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اس پتھر کے نیچے یا اس کے اندر آپ کو جڑیں کافی محسوس بھی ہوتی ہیں اس فیروزے کو جڑ والا فیروزہ بھی کہتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو اس وقت آف لائن یا آن لائن انڈین فیروزے کی قیمت تین سو روپے سے لے کے پائنس سو روپے تک پر گرام کے حساب سے ہے خواس کی بات کریں تو اگر انڈین فیروزہ اصلی ہو تو اس کے فائدے اور اثرات بلکل ہیں اگر یہ پاودر ہے یا پلاسٹک ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سپائیڈر فیروزہ سپائیڈر فیروزہ وہ فیروزہ ہے جس کے اوپر آپ کو سپائیڈر جیسے پیٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے کلر اور اس کی لک بہت ہی اٹیکٹیو ہے ایک پاور فل فیروزہ ہے اس کا کلر بہت زبردست ہوتا ہے اس پتھر کی فرنٹ اور بیک دونوں پر پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے اس پتھر کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو اس کی آف لائن یا آن لائن قیمت ایک ہزار روپے پر گرام سے پندرہ سو روپے پر گرام ہے خواس کی بات کریں تو فیروزہ کی قسم میں ایک بہت ہی پاور فل فیروزہ ہے یہ پتھر بہت جلدی انسان پر اپنے گہری اثرات مرتب کرتا ہے مجھے پرسنلی بھی سپائیڈر فیروزہ سب سے زیادہ پساند ہے چائنہ کا فیروزہ چائنہ کا فیروزہ ایک پلاسٹک ہے کچھ اس میں پاورڈر کے بھی آتے ہیں ان کی شناحت بہت آسان ہے یہ سارے فیروزے ایک ہی جیسے پیٹرن کے ہوتے ہیں ان کی بناوٹ لائنیں اور کلر وغیرہ سب ایک جیسا ہوتا ہے بارکیٹ میں دو نمبر چائنہ کے بہت سارے فیروزے ہیں کوشش کریں اگر آپ فیروزہ کو پہنا چاہتے ہیں اس کے اثرات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کسی ترسٹیبل بندے سے ہی فیروزہ کو بائے کریں اور اچھے فیروزہ کو پہنے تاکہ آپ کو فیروزہ کے ایفیکٹس دیکھنے کو بھی ملیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائز تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ